اسلام علیکم یہ گولنسٹری میلز کا مارڈل جی ایسا مٹھا رہا ہے جس کے اوپر انٹے بن رہی ہیں اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس پلانٹ کی مکمل معلومات انٹے بنانے کی مکمل معلومات اور اس کے اوپر پروفٹ کیا ہے راہ مٹریل اس میں جو ریسپی استعمال ہوتی ہے سب مکمل معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کریں گے جیسا q. آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں کنسٹکشن جو بہت جلدی کے ساتے تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے کنسٹکشن انڈسٹری گروہ کرنے کی وجہ سے راہماٹریل ہے اور راہماٹریل میں بلوک اسی عیٹوں کے bھٹے والی اینٹ کو اسی عیٹ میں یہ صافیЗЫ میں بھٹے والی ضررڑ nationalist اور بلوک بلفاًا جیسے گھرت بگوز کرتے ہیں جو ہمارے گھروں کے پینٹ خراب ہو جاتے ہیں پاکستان میں کیونکہ مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں بارشوں کے فوری بار سردی شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے تمپریچر جو ہے وہ اس کا زیادہ تمپریچر نہیں ملتا اور جو اندر پانی ہے وہ ویسے ہی دیواروں میں موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے نمی آتی ہے اور جو ہمارے پینٹ ہے گھروں کے کلر وغیرہ پلستر خراب ہو جاتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کا جو توڑ ہے بلوک کا کیونکہ مینویل بلوک نے بھی مارکٹ کو بہت زیادہ نقصان پرچایا ہے ان دونوں چیزوں کا جو توڑ ہے وہ فلائیش برکس ہے جو کہ آٹومیٹک پلانٹ کی ہے جو مینویل بغیرہ برکس ہے ہاتھ سے بنانے والا وہ ٹوٹل ناکام ہے ان کی بالکل بھی معلومات اس میں نہیں ہے یہ آٹومیٹک پلانٹ کی ہی گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے اور اسی کی معلومات آپ کو دیں گے یہ جی ایسا مٹھارا موٹل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ فلائیش کی انٹیں اور کنکریٹ کی انٹیں بنا سکتے ہیں جو مٹریل آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے یا جو آپ ریسپی کے ساتھ جس طرح کی آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کی انٹ بنا سکتے ہیں آپ کو اگر خردری انٹ چاہیے وہ بھی بنا سکتے ہیں ملائم چاہیے وہ بھی بنا سکتے ہیں کم ویٹ والی چاہیے زیادہ ویٹ والی چاہیے سب چیزیں آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں ریسپی کی چینجنگ آئے گی وہ آپ گولڈن سوی میل سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو اس کے حوالے سے مکمل معلومات جو ہے وہ فراہم کر دیں گے اس کا جو بزنس ہے اس میں نارمل جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں کراچی میں لاہور میں فرسلاباد میں چکوال اسلامباد میں اور دوسرے شرم میں بھی آسا سا لگ رہے ہیں جو اس کی کاؤسٹ و پروڈکشن آرہی ہے بنانے کی انٹ بنانے کی کاؤسٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تقریبا پانچ روپے سے لے کے سات روپے تک اس کی کاؤسٹ آ رہی ہے اور جو مارکٹ میں ابھی سیل ریٹ اس کا چل رہا ہے تقریبا دس روپے سے لے کے باران روپے تک اس کا سیل ریٹ چل رہا ہے اور جو کہ اڈوانس بسنس کے طور پر اڈوانس پیمٹ کے طور پر کچھ شہروں میں چل رہا ہے ان کے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اور لوگوں کے پاس آرڈر کافی زیادہ ہیں ٹائم لے رہے ہیں ابھی یہ تقریباً دو سال پہلے اور دو ہزار بیس کے انڈر تک اس کا جو ریٹ تھا اس برکس کا تقریباً سات روپے سے آٹھ روپے تک رہا ہے لیکن ابھی مارکیٹ میں جیسے جیسے لوگوں نے استعمال کی اس کا ٹرائل کیے اور اس کی جو کوالٹی تھی بہت سے اچھی کوالٹی رہی ہے لوگوں کے ٹرائل بھی پاس رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں نے بھی ٹرائل وغیرہ کی ہیں اور وہ سبھی جگہ پہ اپرووڈ ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو پسند کی ہے اس کی وجہ سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی زیادہ بھڑ گئی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی زارسی بات ہے کیونکہ پاکستان میں یہ کووڈ کے بعد مٹریلز وغیرہ بھی تھوڑے بہت ریٹ انکریز ہوئے ہیں اور اس پر اس کا ریٹ بھی بھڑ گیا اس ڈیمانڈ میں بھی کارنٹ دیس روپے سے بارن روپے میں سیل ہو رہی ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ جیسے مٹھارا مادل ہے گورنڈ سٹیل میلز کا پلانٹ ہے اس کے اوپر تک وغیرہ بند پانچ سے چھے بندے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پچاس کے بھی کا ٹرانسفارمر شاہیے اور تین کنال کے قریب کم از کم جگہ چاہیے اس پلانٹ کو انسٹرول کرنے کے لیے اور اس کا جو پروسس ہے اس میں مکسر مشین ہوتی ہے کنویر بیلٹ اور مکمل پلانٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ پلانٹ میں مکسر مشین کے تروں مکس ہو کے مٹریل آ جاتا ہے اور یہاں پہ کھڑا ہو کے اوپریٹر اس کو چلا رہا ہوتا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ اوپریٹر اوپریٹ کرتا ہے اور آگے سے انٹے بن بن کے باہر آتی جاتی ہیں اور یہ پیچھے اس کے بوٹن پیلٹ ہے اس پھٹے کے اوپر انٹے بن کے باہر نکلتی ہیں ٹھیک ہے اور انٹو کو اٹھا کے سائیڈ پہ جوڑ گیا جاتا ہے اور دوبارہ سے پھر یہ نیکس پڑے اگلے دن جو یہ پھٹے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے آسان سا مٹریل ہے ریت ہے بجری ہے خاکہ فلائی ہے شہر سیمنٹ ہے ٹھیک ہے بلکل آسان سا کام ہے اس کی مکمل معلومات آپ کو فرام کر دی ہیں اگر آپ کا مزید معلومات چاہیے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ